بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں کیا حال جال ہے امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و قرم سے آپ ٹھیک ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ہیں اور میرا چینل کا نام روبینا سٹرونگ ہے اور میرا نام روبینا ہے میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں نے میرا چینل اور ریسپی پسند کی ہے اور آپ لوگوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی لے کے آوں گی نئی ڈشیز اور آپ لوگوں کے تاون سے ہی میں آگے بڑھ رہی ہوں چلے آئیں میں آج آپ کے لیے آلو گوشت کا شوربے والا سالن لے کے آئی ہوں آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے ریسپی بناتے ہیں یہ سالن آلو اور چکن کا سالن ہے یہ دیکھیں اب میں سب سے پہلے چولا جلا رہی ہوں آگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں اب اس میں گی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ایک چمچ کے گریب میں نے اس میں گی ڈال دیا اب اس میں میں پیاز ڈالوں گی یہ ایک بڑا پیاز ہے دیکھیں اب میں ڈال دیوں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو باریک باریک میں نے کٹ لیا یہ دیکھیں برکل سادہ سا آئی ہے علو چکن کا شوڑے والا سالن بہت مزے کا ماشاءاللہ بنتا ہے آپ بنا کے دیکھیں ضرور بچے بھی پسند کریں گے سب آپ کے گھر والے یہ دیکھیں بہت جلدی بن جاتا ہے اب پیاز کو میں ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کروں گی تین چار منٹ پیاز کو میں بون دوں گی دیکھیں آپ یہ پیاز پرائی ہو رہا ہے اب میں نے ایک ٹوماتر لیا تھا تقریباً چار سبز میرچے ہیں اور تھوڑا سا ادرک ہے اس کو میں نے دیکھے پیس لیا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ میں نے لسن کا پانی ڈالنا اس میں آپ لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے لسن کا ایک بڑا جو گٹھا ہوتا ہے بڑا سا وہ لے لیا ہے اس کا میں نے پانی مکال لیا ہے دیکھیں کیونکہ چکن کی سمیل اس سے ختم ہو جاتی ہے لسن کے پانی سے بس یہ ٹوماتر میرچے اور ادرک ڈالا ہے اور وہ چیزیں میں نے اب تیاز کو تھوڑا سا نرم ہم نے توپ کرنا ہے فرائی کر کے دیکھیں توپ پی ہو جائے گا اور ہلکا سا گولڈن کلر کا ہو جائے گا یہ ایک کلو چکن ہے اور اس میں میں نے تقریباً آدھا کلو اس میں آلو ڈالے ہیں باریک باریک یہ دیکھیں چھوٹے سے کیوب میں کاٹ لیا ہے آپ کی مرضی ہے بڑے بڑے بھی کاٹ سکتے ہیں وہ چھوٹے بیس بھی چکن کو اچھی طرح آپ نے پانی سے دو لینا ہے تین کیار بار اچھی طرح اس کی سپائی کرنی ہے کہ اس کو کسی ٹوکری میں ایسے ڈال دینا ہے تاکہ اس کا پانی سارا نیچے سے خوشک ہو جائے دیکھیں یہ اب میں پیاس کو ہلکا سا گولڈن کر رہی ہوں دو تقریباً دو تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں جنہوں نے میرا چینل ابھی دیکھا ہے نیا دیکھا وہ مجھے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ بٹن دبائیں اور لائک کریں میں آپ کے لئے انشاءاللہ ایسے ہی نئی نئی آپ کے لئے ریسپی لے کے آؤں گی ساتھا ڈشیں جو ہمارے گروہ میں عام بنتی ہیں ڈیلی یوز ہم کرتے ہیں کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب تقریباً چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب پیاز ہلکا سا گولڈن ہو رہا ہے دیکھیں اب میں اس میں یہ ادرک کا پیسک ڈالوں گی دیکھیں اب میں اس میں ادرک ڈال دیں یہ تماتر ہے ایک تماتر اور سبز میٹھکی یہ ڈال چٹکی ڈال دیں دیکھیں یہ دیکھیں نمک ہے یہ سورس میٹھتی ہے اور یہ ہلدی ہے اور یہ دوسری سابت میٹھتی ہے جو میں نے اور یہ گرم مسالہ جو میں نے خود ہی گھر میں تیار کیا ہے یہ دیکھیں اسے میں میں نے آپ کو جب کڑھائی کیکن کڑھائی بنانا دکھائی تھی یہ وہی مسالہ جو میں نے کٹھا پیسکے رکھا ہویا ہے اب دیکھیں پیاز اچھی طرح ہو گیا ہے گولڈن اس میں ٹماتر اور سبز میٹھے ڈالی ہوں رہا رکھا پیسکے ڈالی ہے میں نے اس میں نمک اور میٹھ ڈالوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ زمان ڈائیم تقریبا ایک سے ڈیٹھ چمچ آپ نے نمک ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ آپ نے صرف میٹھ ڈالنا ہے تقریبا آپ نے یہ تیسرا حصہ ہلتی کا ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں چکن کا جو مسالہ گھر میں میں نے تیار آپ کو بتایا تھا کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کو میں کسی دن مسالہ سارا اچھی طرح تیار کرنا بتاؤں گی کیسے اس کو پیس نیا مکس مسالہ یہ دیکھیں بسم اللہ حضر مال رائی اور ہلکی سے یہ والی مکس تو میں ڈیلی ڈاز دیوں ہر سالن میں دیکھیں بات اب ہم ہلکا سا پانی کا چینٹا لگائیں گے دیکھیں مسالہ تیار ہو رہا دیکھیں پانی اس لیے ڈالتے تک مسالہ جلی نہ ہو رہا میرس اور یہ ادھرک لسن کا پیس جو دیکھیں مسالہ تیار ہو رہا چلن دیکھیں میں چکن ڈال رہی مسالہ تیار ہو گیا دیکھیں گریبی سائیڈ ہو پی آگیا تم آگیا پانی بھی ختم ہو گیا دیکھیں تم آگی سارے گل گیا بھی آگ بھی آگ اس میں ڈال ڈال گی بسم اللہ زمان رہی دیکھیں ڈال 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 اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کا لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اس کا پانی بھی آپ بنا کے ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر لسن کا پانی گیا ہے اس کی بہت پیاری ماشاءاللہ خشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم دو تین منٹ کے لئے ڈکن دے کے ڈام پے رکھیں گے تاکہ اس کا لسن کا جو اثر ہے اس کا چکن کے اندر چلا جائے اور اس کی smell فتم ہو جائے گی دیکھیں اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے دو تین منٹ کے لئے دام پے رکھوں گی تاکہ چکن اندر سے اچھی طرح گل جائے جو لسن کا پانی ڈال لائے اس کا اثر اس کی اندر چکن میں جائے گا پھر جا کے اس کی smell فتم ہو جائے گی دیکھیں آپ اب میں اس کو تقریباً تین کار منٹ کے لیے ڈکن دے کے رکھوں گی پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو چلے دیکھیں ویورز چار پانچ منٹ تقریباً ہو گیا اس پہ دم دیا تھا آپ کو چیک کرواتے ہوں بسم اللہ الرحمن دیکھیں اب پانی بھی سارا خوشک ہو گیا اس کا چکن میں سے یہ دیکھیں چکن کا پانی سارا خوشک ہو گیا اس میں جو میں نے لسن کا پانی ڈالا تھا یہ دیکھیں اب ما شاء اللہ کیسے سارا پانی بھی خوشک ہو گیا اس کا کلر بھی کتنا بدست آیا دیکھیں مسالہ بھی اچھی طرح کل گیا پیاز ٹوماتر جو بھی ڈالا تھا میں نے اب آپ اس کو تھوڑا سا اور پون لیں گے دو تین منٹ کے لیے میں اس کو بونوں گی پھر اس میں الو ڈال دی ہوں اچھی طرح پانی جذب ہو گیا اس میں لسن کا جو ڈالا تھا اس کی سمیل بھی ختم ہو گئی ہے چیکن کی اب میں یہ اس میں الو ڈالوں گی دیکھیں جس رمان جائم چھوٹے چھوٹے پیس کر دیا تھے یہ دیکھیں اب الو ڈال ریو میں اس میں اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے الو اور ٹیکن کو گوشت کو دونوں جیزوں کو دیکھیں اچھی طرح میں اس کو بونوں گی تقریباً تین چار منٹ تک ہم نے اس کو بوننا ہے کیونکہ ٹیکن کو اچھی طرح بونیں گے پھر اس کی اچھی طرح بنائی ہوگی اور سمیل ختم ہو جائے گی اس کی اور تیسٹ بھی اچھا آئے گا یہ دیکھیں اب الو بھی اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو گئے مسالہ الو کے اندر دیکھیں ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی تھی آپ کو بتا دیا تھا نمس مرچ حلدی اور یہ جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے صرف یہ ڈالا ہے اور یہ حلدی ڈالی ہے سرک مرچ ڈالی ہے نمک ڈالا ہے اور یہ والی بس مرچ ڈالی ہے یہ میں نے چیزیں ڈالی ہے آپ کے سامنے چونکہ اس کو بوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی جائیے گوشت کی تو پھر وہ ٹیسٹ اس کا مرچال اچھا آتا ہے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے بوننے سے جتنا ہم اس کو بوننے کے اچھی طرح اترنا اس کا فائدہ ہے ہمارے کھانے میں بھی چونکہ پھر وہ کچھا بان بھی اس میں نہیں رہے گا اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائی یہ دیکھیں اب اس کا گی سائیڈ ہو گیا ہے دیکھیں پانی کشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں پانی کشک ہو گیا ہے اور گی چھوڑا ہے سائیڈوں سے دیکھیں مسالہ کیونکہ کچھی طرح گوڑنا ہے میں نے پھر اس میں پانی ڈالے گے ہم جتنا آپ لوگوں کو شوربہ پسند ہے اسی ساتھ آپ پانی ڈالیں جیسے آپ کے بچے کھاتے ہیں یا گھر والے مسالہ پانی ڈالیں آپ کی مرگی ہے اس کو بس اچھی طرح آپ نے بھول کی کی بنائی کنی ہے جتنی بنائی ہوگی اس میں یہ ٹکن اچھا بنے گا ہمیں نے ہلکا سا پانی کچھوڑا لگایا ہے دیکھیں کبھی یہ بھی بس اس میں میں نے پانی ہلکا سا بانگر سے کھٹا لگایا تھا تاکہ یہ اس کا مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور جل جائے سارے پیاز ہو جارہ کماتر جو بھی ہے ڈالا میں نے پانی آپ کی مرضی ہے جتنا آپ لوگوں نے شوربہ کرنا ہے اس حساب سے آپ پانی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی کہہ بھی نہیں ہے پانی ڈالنے کی بعد لوگ ذرا شوربے والا سال انپسان کرتے ہیں کبھی کبھی شوربہ بھی اچھا لگتا ہے چاب لو کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ آپ کھائیں نان کے ساتھ جیسے مرضی مرضے لے کے کھائیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب اس کی بنائی ہو رہی ہے کافی ہاتھ تک اس کی بنائی ہو گئی ہے کیونکہ ٹائم تو تھوڑا سا لگتا ہے کام کرنے میں ٹکن ہے بکرے کا گوشت ہو یا یہ ٹکن ہو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بنائی کرنے میں آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں جتنے بھی میرے بہن بھائی سب دیکھ رہے ہیں مجھے پاکستان میں پاکستان سے باہر سب دیکھنے والے جتنے بھی ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں سب سکرائب کریں اور جو مجھ سے کوئی کمی بیچی ہے میرے کام میں آپ مجھے ضرور بتائیں مجھے کمینٹس کر کے تاکہ وہ دور ہو اور مجھے پتا جلے کہ آپ لوگ مجھے میرا چینل لائک کر رہے ہو میری ڈیشیں اور آپ کو میں نے کال بھی کہا تھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہو اگر آپ کو کوئی ڈیش آپ اپنی فرمائز کی بتائیں میں آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور بنا گیا آپ کو دکھاؤں گی جب تک آپ مجھے بتاؤ گے مجھے کمینٹس کر کے پھر ایسے پتا کیسے جلے گا تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں اور میل کا بٹن دبائیں اور میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک آپ پوری دیکھیں میری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پساند آئے گی دیکھیں اچھی طرح ہم نے اس کی بنائی جنلی ہے مسالہ اچھی طرح گرون سا ہو گیا دیکھیں 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 مسالہ گرینٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ اسی کے اندر اچھی طرح بھون دی گیا میں نے دیکھیں اچھی طرح میٹس ہو گیا مسالہ اب ہم اس میں پانی ڈار دیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اس کی بنائی کی دیکھیں گی ہے یہ دیکھیں پانی سارا کچھ ہو گیا سائیڈوں سے دیکھیں گیا آ رہا ہے چی اٹھیں گیا چی اٹھیں گیا دیکھیں ہی ملzenia ہیتھیں گیا چی پھٹ она یہ سادھا الو گوشت سب بنا سکتے ہیں بچیاں جتنی بھی بچیاں میں روز آپ کو بتاتی ہوں اپنے چینل میں کہ جتنی بچیاں پاری یا نائن سرم کی جو بھی ہیں گروہ میں کوکنگ آسانی سے سیکھ سکتی ہیں بلکل سادھا سا الو گوشت کا سالن بنائے دہلے اب میں اس میں پانی لگاؤں گی کیونکہ مسالہ جل رہا ہے بسم اللہ را مان رہی آپ لوگوں نے جتنا پسند ہے آپ کو پانی اتنا ڈالنا ہے پہلے چیک کر لینا ہے جتنا کا آپ نے شوربہ رکھنا ہے خوشت ساپ سے آپ پانی ڈال دیں اچھی طرح مسالہ سائدوں سے اتارنا ہے آپ نے یہ دیکھے جو لگا وہ کناروں پہ چکن کی بنائی اچھی طرح کی ہی ہو تو اس کا شوربہ بھی ماشاءاللہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کا شوربہ بنائیں تھوڑا سا میں پانی ڈال دوں گی کیونکہ اگر کرنا ہی شوربہ ہے تو پانی تھوڑا سا ڈال دیں تاکہ اچھی طرح پانی جو جل جائے گا تو وہ پھر آدھا رہ جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ شوربے کا کلر بھی دیکھیں اب آپ دیکھیں گے یہ پک گیس کی تریسی اوپر آ جائے گی پھر میں اس میں سبز زنیا ڈالوں گی گارنش کے لیے اب اس کو ہم ایک جوش دیں گے تیز آنچ پہ پھر میں ہلکی آنچ کر دوں گی تو اس کا شوربہ پکے گا تقریباً چار پانچ منٹ داگے اس کا شوربہ بننے دیں گے ہم پھر اچھی طرح پانی بھی پک جائے گا اس کا شوربے والا اب ایک جوش آئے گا پڑی تیز آنچ پہ پھر میں اس کو جولے کو ہلکا کر دوں گی اچھا ویوورز بہنوں اور بھائیوں سب دیکھنے والوں آپ لوگ کو میں نے روز بتا آ رہی ہوں کہ میرے چینل کو پسند کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کا بٹن دوائیں آپ کو پہلے بھی میں نے بتا کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ کر کے تاکہ پھر مجھے پتا پھر ہی چلے گا کہ آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں مجھے پسند کر رہے ہیں میری ڈشیز کو کیونکہ آپ کے بتانے سے ہی حوصلہ افضائی میری ہوگی اور میرا کام آگے بڑھ سکے گا یہ دیکھیں پانی اس کا جوش آ گیا ہے شوربہ بکرا ہے دیکھیں میں پھر اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی بلکل درمیانی آج میڈیم ایک بات جوش آ جائے اس کو یہ ماشاءاللہ سالن شوربے والا بھی بہت مزے کا بنتا ہے یہ آپ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں صندور کی روٹی کے ساتھ بھی گھر کی پتلی چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی کیونکہ یہ پکے گا تو میں آپ کو اس کی دوبار اصلی شکل دکھاؤں گی شوربے کی پک جائے گا اچھی طرح اب میں ہلکا چولا کر دیتی ہوں دیکھیں اب پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو چار پانچ منٹ کے بعد اس کا اچھی طرح سے ہو جائے گا پانی اب میں اس پر ڈکن دے دیتی ہوں تک کہ اچھی طرح شوربہ بن جائے ویورز دیکھیں اب ہم نے شوربہ اس کا بنا رہے تھے دیکھیں چار پانچ منٹ تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو بسم اللہ راماندائیم دکھا رہی ہوں ڈکن اٹھا گئے دیکھیں پانی اس کا پکر ہے شوربہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دنیا بھی ڈال کے یہ دیکھیں آپ ہلکا چولا کر دی ہوں یہ سبز مرچے میں نے دو ڈال نہیں تھی لیکن اب ڈال دیتی ہوں کیونکہ شوربہ میں اچھی لگتی ہے یہ گوشت کا یہ میں دنیا ڈال رہی ہوں اس کو گارنش کے لیے اب تقریبا شوربہ پک چکا ہے اب میں آپ کو ڈی شوک کر کے دکھا رہی ہوں ڈال کے اس کو اب میں چولا بند کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو ڈال کے دکھا رہی ہوں آپ کو سالن یہ دیکھیں ماشاءاللہ شوربہ دیکھیں اس کی شکل کتنی مزاکہ لگ رہا ہے دیکھیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں میں نے اس کو سالن کو ڈنگے میں ڈال دیا ہے اب آپ کو میں اس کے اوپر پھر اور تھوڑی سی گارنش کروں گی دنیا کی یہ میں نے بچا کے تھوڑا سا دنیا رکھا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ روان رائم یہ دیکھیں اب آپ اس کی اصل شکل دیکھیں سالن کی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو جیسے مرضی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ نان کے ساتھ بہت مزے کا ماشاءاللہ بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے گا شوربے کا ہلکی آج پہ آپ نے شوربہ بنانا ہے یہ دیکھیں ویورز پیارے بہنوں اور بھائیوں سب دیکھیں میرے سالن کو جس نے مطلب کہ مجھے لائک کیا ہے اور پسند کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ آج بھی میرا یہ ریسپی دیکھیں اور سبسکرائب کریں کومنٹ میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے کل نئی ریسپی لے گیا ہوں گی اور آپ مجھے ضرور بتائیں کومنٹ کر کے بیل آئیکن بٹن دبائیں اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ